بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد انکا ما تحب و تردوالہو درود شریف پڑھنے میں درجہ کمال تک کیسے پہنچا جائے یا درود شریف کے ہمیں مکمل سمرات اور برکات کیسے حاصل ہوں بہت دفعہ سوال آتا ہے دیکھیں ایک بات آپ اپنی زندگی میں تیک کریں کہ آپ کو درود پاک کسرہ سیورت کرنا ہے اور اس کی تعداد میں رفتہ رفتہ اضافہ کرنا ہے اور اسی کو ہی اپنا وظیفہ بنانا ہے تب جا کے اس کے بے پنہ سمرات اور برکات ملیں گے جب ہم اپنی زندگی میں ترہا ترہا کے عراد و وصائف پڑھتے ہیں تھوڑا وقت کچھ وظیفہ کیا پھر کچھ اور ذکر کیا پھر کوئی اور عمل کیا تو ہمیں وہ مکمل برکات اور سمرات نہیں ملتے اب چونکہ ہم دوسرے عراد و وصائف بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کم وقت درو شریف کو دیتے ہیں اس وجہ سے ہمیں درود پاک کے وہ سمرات یا برکات نہیں ملتے آپ مسنون دعاوں میں سے ذکر و اسکار میں سے کوئی بھی ایک چیز لیں اور اس پر محنت کریں اور اسی کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیں اور پھر دیکھیں آپ کو جب آپ لگتار وہی عمل کرتے رہیں گے چند مہینے چند سال تو آپ کو اس کے وہ برکات وہ سمرات وہ کیفیت وہ فائدے ملیں گے جو انسانی آنکھ سے دیکھیں نہیں گئے ہوں گے جو کہ انسانی زبان سے بیان کرنا محال ہے کیونکہ لبزوں سے ہم چند ہی چیزیں بتا سکتے ہیں لیکن یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ جو فائدے ہوتے ہیں برکتیں ہوتی ہیں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کرم نوازی ہوتی ہے یہ لبزوں کی محتاج نہیں ہے اسے ہم لبزوں میں بیان نہیں کر سکتے یہ تنے بڑے فائدے ہیں تو درود پاک کے سمرات اور برکات حاصل کرنے کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم اسے اپنا وظیفہ بنا لیں جیسے کہ ہمارے پاس وہ احادیث میں سے ایک حدیث ہے حضرت ابی بن قاب کی کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں اتنے عراد و وصائف پڑھتا ہوں اور اتنا ٹائم جو ہے میں یہ چیزیں پڑھتا ہوں تو درود شریف کتنا پڑھوں پھر رفتہ رفتہ کر کے آخر میں یہ تیہ ہوا کہ میں درود شریف کو ہی وظیفہ بنا لیتا ہوں اور ہر وقت درود شریفی پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر درود پاک کی برکات اور سمرات کے حوالے سے انہیں فائدے بتائے تو جب ہم کسی چیز کو کسی ذکر کو کسی عمل کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں اور اسے ہی ہر وقت ورد کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں کمال درجہ حاصل ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس ورد میں ہماری محبت بھی ہو توجہ بھی ہو دیہان بھی ہو یعنی کہ اگر ہم نے کسی چیز کو وظیفہ بنایا ہے تو اب ہماری اس کے اندر محبت بھی ہو توجہ بھی ہو لگن بھی ہو کوشش بھی ہو کہ زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے یعنی کہ آج کام آ گیا کوئی کہیں باہر جانا پڑ گیا کوئی مصروفیات آ گئی تو ہم نے اپنے اس ورد کو کم کر دیا بلکہ اس دن بھی کوشش کرنی ہے حد تل مکان کے اپنا ٹارگٹ پورا کریں اور پھر اپنے لائف کی اکورڈنگ لی اپنے ٹارگٹس بڑھاتے چلے جائیں ان کو اچیو کرتے جائیں تب جا کے آپ درجہ کمال کو پہنچ دیں کوئی بھی شخص جن کے ہم واقعات پڑتے ہیں یا ہم مشاہدات سنتے ہیں جن سے ہمیں بہت انسپیریشن ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے تو انہوں نے اپنی زندگی کے سالوں دیئے ہیں درود پاک کو انہوں نے quality time دیا ہے effort کی ہیں تکلیفیں اٹھائیں ہیں تب جا کر انہیں وہ برکات اور سمرات ملی ہیں جن کو سن کے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنی اتنی کرامات دکھائیں تو جب ہم ایسے ہی خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ برکت وہ کرامت ملیں گی تو آپ نے کوئی بھی ایک وزیفہ کوئی بھی ایک ذکر لینا ہے اور اس پر اپنا time لگانا ہے اور اسی کو ہی پڑھنا ہے اب اس میں ہمارے پاس سب سے بہترین درود پاک اور استغفار ہیں باقی مسنون دعائیں بھی ہیں چاہے تو سورہ اخلاص لے لیں سورہ فاتحہ لے لیں یا آیت الکرسی لے لیں یا کوئی دوسرا وزیفہ لے لیں کوئی ذکر لے لیں یا آیت کریمہ لے لیں اس پر محنت کریں لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ درود شریف پر اور استغفار پر محنت کی جائے ان کو پڑھنے کا حکم دیا قرآن پاک نے تو جب ہم ان پر محنت کریں گے ان ہی دونوں چیزوں کو اپنا وزیفہ بنا لیں گے تو دنیا کی بھی خیریں ملیں گی دنیا کی بھی برکتیں ملیں گی آخرت کی بھی خیریں اور برکتیں ملیں گی کامیابیاں ملیں گی ساتھ ساتھ روحانی ترقی بھی ہوگی اور وہ درجہ کمال حاصل ہوگا جو ہم دوسروں کے بارے میں سنتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے انہیں یہ مقام بلایت ملا یہ فائدے حاصل ہوئے یہ بے پنہ فضیلت حاصل ہوئی یہ روحانیت کا مقام ملا تو انشاءاللہ تعالی وہ تمام چیزیں ہماری اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گی تو درود پاک اور استخفار پر اپنا وقت لگائیے کسرت سے برد کیجئے محبت توجہ لگن کے ساتھ کیجئے خوشش کیجئے کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے محنت کیجئے اپنے روٹین کے ساتھ لائف کے ساتھ سیکریفائز کیجئے اور درود شریف اور استخفار کو ہی جو ہے اپنا وظیفہ بنائیں اسے اپنا ٹائم دیجئے اور پھر دیکھئے آنے والے کچھ وقتوں میں آپ کے ذکر سے آپ کے اس ورڈ سے آپ کو کتنا فائدہ ملے گا کتنی برکات ملیں گی اللہ کی کیسی بے پناہ رحمت ملے گی اللہ تعالیٰ کو کیسے باکمال درجات عطا فرمائے گا تو اللہ کریم بس ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسرت کے ساتھ محبت سے لگن سے کوشش کر کے توجہ دھیان کے ساتھ اپنا تمام تر وقت استغفار اور درود شریف کو دیں اللہ کریم ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور ہمیں اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے کمال درجات عطا فرمائے آمین بجاہین نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد انکمات حب و تردوالہ